اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کا پہلا بڑا دور فساد کیا تھا اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا رہا اور جبکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ان یہودیوں کے درمیان کون کون سے گروہ بنے اور پھر انہوں نے آپس میں کس قدر شدید جنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر حکومت کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے درخواست کرتے ہیں دوستوں سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں چلیے چلتے ہیں اپنے ٹوپے کی طرف حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر ذرپرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ دولت اور علاقے ہتھیانے کے لیے آپس میں لڑ لڑ کر اپنی دو علاقے سلطنتیں قائم کر لیں پہلی شمالی فلسطین اور شرک اردن میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین اور عدوم کے علاقے میں سلطنت یہود یہ قائم کر دی گئی اول ذکر کا دار الحکومت سامریہ قرار پایا اور مؤخر ذکر ریاست کا پایا تخت یروش علم بنا اب دونوں سلطنتوں میں شدید رکابت اور خونی کشمکش شروع ہو گئی جو روز اول سے آخر تک جاری رہی اسرائیلی دیاست کے فرما روا اور باشندے ہمسایہ قوموں کے مشرکانہ اقائد اور اخلاقی فساد سے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے حضرت علیہ السلام اور حضرت یسی نے فہاشی اور بدمعاشی کے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کوشش کی مگر یہ قوم جس تنزل کی طرف بڑھ رہی تھی اس سے باز نہ آئی آخر کار اللہ تعالی نے غزب سے انہیں آشوریوں کی صورت میں اپنی گرفت میں لیا نومی صدی قبل مسیح سے فلسطین آشوری فاتحین کے پیدر پہ حملوں کا نشانہ بنتا رہا بلاخر سات سو بیس قبل مسیح میں آشور کے سختگیر فرما روا سارگون نے سامریہ کو فتح کر کے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اسی طرح سلطنت یہود بھی آشوریوں کے مسلسل حملوں کی زد میں آنا شروع ہو گئی اس کے کئی شہر تباہ کر دیا گئے حملہ آوروں نے اسے مکمل طور پر تو تہنس نیس نہ کیا لیکن باجکزار بننے پر مجبور کر دیا آخر کار پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشیلم اور حیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خواب کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ پر کھڑی نہ رہ سکی یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے سے نکال کر ملک ملک میں تتر بتر کر دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک آخری موقع ملا سلطنت اسرائیل اور سلطنت یہود آشوریوں کی فتح اور بخت نصر کے زوردار حملے کے بعد نامود تو ہو گئیں اور انہیں قائم کرنے والے بھی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے مگر یہودیہ کے عام باشندوں میں سے باقی بچ جانے والوں میں کچھ لوگ خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والے موجود تھے جنہوں نے لوگوں میں اصلاح کا کام جاری رکھا اور انہیں توبہ و انابت کی ترغیب دی جو دوسرے علاقوں میں جلہ وطن کر دیا گئے تھے آخر کار رحمت الہی ان کے مددگار بنی باول کی سلطنت کو زبان ہوا پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایرانی فاتح سائرس جس نے باول کو فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر کے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی ساتھ ہی انہیں ہیٹل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی مل گئی یہودی واپس آت ہو گئے مگر ایک عرصہ تک یہاں مسلسل آباد ہونے والی ہمسایہ قوموں نے ان کے خلاف مضاحمت شروع کر دی آخر داریس یا داریس اول پانچ سو بائس قبل مسیح میں یہود کے آخری بادشاہ کے پوتے ذروبابل کو یہودیہ کا گورنر مقرر کیا جس نے حجبی نبی زکریہ نبی اور سردار کاہن کی زیر نگرانی حقل مقدس کی نئے سرے سے تعمیر کرا دی اس زمانے میں حضرت عزیز نے دین موسیٰ کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر و صلاح لوگوں کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا بائبل کی کتب مقدسہ کو جن میں تورات تھی مرتب کر کے شائع کیا یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان کی اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو غیر قوموں سے میل جول کے اثر سے بھوس آئیں تھی ان مشرق عورتوں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاء کر رکھے تھے اور بنی اسرائیل سے اثر نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پابندی کرنے کا وعدہ لیا یوں ڈیڑھ سو سال بعد بیت المقدس نئے سرے سے آباد ہوا اور یہودی مذہب اور تحضیب کا مرکز بن گیا تو دوستو اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے یونانی تسلط اور مقابی تحریک کے بارے میں بات کریں گے اللہ حافظ موسیقی